آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق مغبت عشق مغبت آلہ حضرت آلہ حضرت یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نام کی فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی کسی سے ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشیشیہ نیاز بھی شاید اس عمرے میں اس کے بارے میں آپ کی کیا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سورہ فاتحہ پڑھنا تھا بہت اچھی بات ہے الحمدللہ لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے تو قرآن کی آیت صاف کمس کم چار جگہ پہ سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ مائدہ چپ نمبر 5 ورس نمبر 3 سورہ انام چپ نمبر 6 ورس نمبر 145 اور سورہ نحل چپ نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المائیتو تودم والا مل کھنزیل اما اہلالی گہر اللہ بھی جس کے معنی ہیں کہ پوبرن فوریو فوروڈا ڈیڈ میٹ بلڈ ڈی فلیش آف سوائن اور اینی فوڈ آن ویچ اینی نیم بسائیز اللہ نے مسٹیکن تو چوتھی کہتے گیری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ حرام ہے تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے کتنا بھی اچھا انسان ہن دو پیر بھی ہن دو نیک انسان ہن دو کوئی رفول بھی ہن دو اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے ایک آخری جو قابل توجہ بات بھی ہے اور جس پہ بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ بعض حضراتی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے تو اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا اور جس پر غیر اللہ کے نام کو لے لیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم میں ایک جگہ فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یعنی اور وہ بھی منع ہے کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو تو لہذا وہ کہتے ہیں چونکہ اس پر بھی اللہ کے غیر کا نام لے دیا گیا لہذا یہ کھانا بھی حرام ہے لیکن یہاں پہ ہم دائرہ دب میں رہ کر بغیر کسی کی نمائندگی کرتے ہوئے جو حق شرع ہے یہ حق مسئلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیتے ہیں کہ یہاں ہے مَا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے غیر کو تو یہاں مَا سے مراد کیا ہے یاد رکھیں جتنے بھی مفسرین کی تفصیلیں اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو 99% مفسرین یہی کہیں گے یہاں مَا سے مراد جانور ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کفار کے رد میں نازل فرمائی تھی اور کفار کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بتوں کے نام پر جانور زباہ کرتے تھے اور ان جانوروں کو لٹا کے پھر یوں کہتے تھے لات کے نام پر عزہ کے نام پر منات کے نام پر اور زباہ کر دیتے تھے تو گویا کہ بوقت زباہ وہ اس زبیحہ پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے نہ کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر تو اس وجہ سے ان کا اللہ تعالی نے رد فرمایا کہ یہ جانور کھانا بھی حلال نہیں ہوگا جس پر بوقت زباہ اللہ کے غیر کے نام کو پکارا گیا لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم مَا سے مراد خاص زبیحہ نہیں لیتے بلکہ ہر چیز مَا سے مراد جو ہوتا ہے تو جو میں تمام دنیا کی چیزیں آ جائیں گی کہ جس جس چیز پر اللہ کے غیر کے نام کو پکارا جائے وہ منع ہوگا لہذا نیاز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا جسے کہا گیا منصوب کر دی گئے کہ فلاں کی نیاز فلاں کی تو یہ بھی حرام ہوگی اگر یہ بالا معنی لے لیے جائے تو دائرہ دمبر ہے کہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بتائیں ایک قربانی کا جانور ایک شخص لے کر آیا کوئی پوچھتا ہے یہ کس کا جانور ہے تو کیا کہے لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور لائے ہوتا ہے اس شخص کا نام اس پر لیا جاتا ہے یہ اکرم صاحب کا جانور ہے یہ افضل صاحب کا جانور ہے بتائیے اس جانور پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا اب اس کا کھانا حرام رہے گا یا حلال رہے گا اگر آپ کہیں گے حلال رہے گا تو بتائیے پھر آیت کا مفہوم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے تو پھر کیسے یہ حلال ہو جائے گا تو قربانی کے جانور کو کسی شخص کی طرف منصوب کر دیا جائے وہ حلال رہے کھانے کو اللہ کے لئے بنا کر صرف اصال ثواب ظاہر کرنے کے لئے کس کے نام کیا گیا ہے اس کو غیر اللہ کی طرف منصوب کر دیا جائے تو حرام ہو جائے یہ کیوں وجہ فرق بتائیے اور خصوصا جب آپ دیکھیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کونے کے اوپر نیم پلیٹ لگوا دی سعاد کی ماں کے لئے تو وہ بھی تو اس حصال ثواب کو منصوب کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف تو اس کونے پر حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی والدہ کا یا اپنا نام لکھوا دینا بتائیے بھی تو غیر اللہ کا نام اس کی طرف منصوب ہوا یا اس کونے کو غیر اللہ کی طرف منصوب کر دیا تو اس کا پانی پینہ حلال رہا یا حرام رہا تو لہذا خلاص کلام یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے ہم جواب کا خلاصہ بھی یہ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ نظر نیاز کرنا یہ مستحب عمل ہے کریں گے ثواب ملے گا نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے اور اس کا صحیح کونسپٹ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لئے کھانا بنائیں اور صرف قضد ارادہ یہ ہو کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو ہم ثواب ایسال کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کھانا سامنے رکھنا بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے آپ بس دل میں ارادہ کر لیں وہ نیاز بن جائے گی بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے امید ہے کہ اس پر تفسیر حاصل میں گفتگو کر لی ہے تو مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوئے ہیں